کراچی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب بن چکا یہ کمیشن اس لیے بناتے ہیں کہ مجرموں کو تحفظ دیا جائے اور اپنے چوریوں پر پردہ ڈال سکیں دنیا کی کرپترین حکومتوں میں عمران خان کی حکومت ہے میں یہ مقدمہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہوں کی تعداد ختم نہیں ہوتی ان کا بھی احتساب ہونا باقی ہے لیکن آج مشکلی ہے کہ احتساب کا ادارہ خود قابل احتساب ہے جب اپنی جوری ہوتی ہے کمیشن بنا دیتے ہیں کمیشن میں کمیشن مل میں بنا وہ ریپورٹ کوئی نہیں آئی حمود الرمان کمیشن سے لے کر یہ جو آخری گندم کا کمیشن بنا سا ریپورٹ نہیں آئی ہے اب براڈ شیڈ پہ بھی کمیشن بن گیا ہے کمیشن بنتے ہی اس لیے ہیں کہ مجرموں کو تحفظ دیا جائے اور چوری کی پرپردہ ڈالا جائے لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کمیشنوں کی بات کوئی نہیں سنے گا آپ براڈ شیڈ میں انصاف چاہتے ہیں ملک کا دس عرب چوری ہو گیا ہے تمام جو چیئرمن نیب تھے ان کے خلاف کاربائی کریں جو ان کے حلقار تھے ان کے خلاف کاربائی کریں پرچہ درج کریں ان کو نیب نوے دل ریوانڈ لے کل حمدہ شہباز بیس مہینے کے بعد جیل سے چھٹا ہے بیل ہوئی ہے شہباز شریف ابھی تک جیل میں ہے باج آصف جیل میں ہے خرشید شاہ جیل میں ہے اگر وہ جیل جا سکتے ہیں تو یہ نیب کے جو چیئرمن تھے جنہوں نے یہ کمیشنل لے کر یہ ایگریمنٹ سائن کیے کمیشنل ہی آج ان افراد نے یہاں سے تیس بلین ڈالر بھیجا انگلینڈ میں اور پھر ان کو پیمنٹ کی موسوی کو براڈ شیٹ کو ان سے کوئی پوچھنے والا ہے تو یہ احتساب کے دور نظام جو ہیں اور جس ملک میں جو اتساب کا ادارہ قابل اتساب ہو جائے جس کا ٹرانسپیریس انٹرنیشنل نے بھی ذکر کر دیا ہے کہ آج دنیا کے قرب ترین ملکوں میں عمران خان کی حکومت ہے دنیا کے قرب ترین حکومتوں میں عمران خان کی حکومت ہے یہ آج کی حقیقت ہے تو ہم تو یہی مقدمہ پاکستان کے عمام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کوئی سوال جواب ٹھیک ہے جی موسیقی